بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے موزا سامین اگر انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو اس نے پوری دنیا کو ایک ڈیوائس میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے انٹرنیٹ کی مدد سے ہم ہر روز ایسے انوکھی چیزیں دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر کوئی بھی شخص حیران ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں آپ دنیا میں موجود حیران کون چیزیں دیکھیں گے نمبر ون موزا سامین اگر دودھ کی بات کی جائے تو یہ ہماری روز مرہ زندگی کا اہم حصہ ہے اسے بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی بہت شوک سے پیتے ہیں لیکن اکثر جب دودھ زیادہ دیر تک پڑا رہتا ہے تو پرانہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہتا ہے اس لئے ہم اسے پھینک دیتے ہیں لیکن ایک ایٹیلین ڈیزائنر نے خراب دودھ کو ریسائکل کرنے کا ایکسلینٹ آئیڈیا نکالا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ڈیزائنر خراب دودھ سے کپڑا بناتی ہے اس کا کہنا ہے کہ ان کی فیکٹری میں پہلے دودھ کو بہت زیادہ اوبالا جاتا ہے پھر اسے سپیشل پین میں نچوڑ کر اس کے کنٹینٹس نکھا لیے جاتے ہیں اور اسے فیبرک بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس طریقے سے تیار ہونے والا کپڑا بلکل کوٹن کی طرح ہی ہوتا ہے نمبر دو موزد سامین یہ جو ویرڈ اینیمل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریپٹائل ہے جو کہ دیکھنے میں تو لیزرڈ لگتی ہے لیکن اس کا فیس ایک فروگ کی طرح ہوتا ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کریچر پانی اور خوشکی دونوں جگہوں پر رہتے ہیں اس سے بھی زیادہ سا ٹرینج ان کے ایکز ہوتے ہیں یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں ایون ان کے اندر لاروہ بھی دکھائی دیتا ہے اس کے انڈوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی ٹرانسپیرنٹ وال ہو جسے بچوں کے لیے بنایا گیا ہو لیکن یہ انڈے بلکل اصلی ہوتے ہیں ایون ان کے اندر بیبی اینیمل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے نمبر تھری موزد سامین یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس سین کو پہلی نظر میں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ جگہ کلرفل منرلز اور سٹونز سے بھری ہوئی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کوئی منرلز یا سٹونز نہیں ہے اصل میں یہ ایک بائسیکل سکریپ جارڈ ہے اور یہ چائنہ میں موجود ہے اسے چائنیز بائسیکل گریو جارڈ بھی کہتے ہیں چائنہ کے زیادہ تر لوگ ٹرائبلنگ کے لیے سائیکل یوز کرتے ہیں کیونکہ چائنہ کی عبادی بہت زیادہ ہے اس لئے ٹریفک سے بچنے کے لیے ہر کوئی سائیکل کا استعمال کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کنٹری میں سائیکلز بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس سکریپ جارڈ میں ان سائیکلز کو ری سائیکل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ